نمسکار دوستوں پسو پریچر بھرتی کے لیے ہم دیکھ رہے ہیں راجستان کے جو نوین جلے بنے ہیں اور جو پرانے جلے ہیں ان میں سے ایک ایک جلے کے توپ سوپ پرسن دوستوں اب دیکھیں آج جو چار نمر کا ہمارا جو جلہ رہنے والا ہے وہ رہنے والا ہے دوستوں جلہ جنجنو دوستوں جنجنو جلے کے بارے میں کمپلیٹ دن اس کلاس کے اندر ہم کرنے والے ہیں ایک ایک جانکاری ہے وہ آپ کے سامنے رکھیں گے کیوسن یہاں پر آپ کے سامنے وستونشٹ نہیں رہیں گے ایک ایک جو ہے میں بتاؤں گا کہ یہ کیوسن آپ کے جنجنو جلے سے بن سکتا ہے بیسک جانکاری دی جائے گی جنجنو سے ابھی نیا کون سا جلہ ہے وہ بنایا گیا اس کی بھی جانکاری آپ کو دی جائے گی دوستوں تو ایک بار جو بھی ساتھی ہمارے ساتھ جڑے ہیں ویڈیو کو لائک سیر اور چینل کو سبسکرائب کیجئے چلتے ہیں دوستوں آج کی اس کلاس کی اور پرتی دن آنے والی یہ کلاسیں آپ اٹینڈ کریں پلیلسٹ کے اندر آپ جا سکتے ہیں جس کے اندر پسو پریچر نوین جلہ درسن سو پرسن کے نام سے پلیلسٹ بنی ہوئی ہے وہاں پر آپ پرتے کیوسن ہے اس کو اٹینڈ کر سکتے ہیں چلیے دوستوں شروع کرتے ہیں سب سے پہلے راجستان کے میپ میں دیکھتے ہیں کہ جنجنو جلہ ہے کہاں پر استیت تو دیکھیں یہ راجستان کا میپ ہے جو آپ کو اسکرین پر دکھائی دے رہا ہے یہ کیا آپ کے راجستان کا نقصہ ہے دوستوں دکھائی دے رہا ہے آپ کو آپ دیکھیں اس کے اندر جنجنو کہاں پر ہے تو جنجنو ہمیں دیکھنا ہے تو تھوڑا سا کلر ہے وہ چینج کر لیتا ہمیں یہاں پہ اب دیکھیں یہاں پہ جنجنو جلہ دیکھیں آپ کو سائد جن جنو دکھائی دے گیا ہوگا نہیں دیا ہے تو اب دکھائی دے جائے گا یہ راہ دوستو آپ کا جن جنو یہ دیکھیں یہاں پر ہے آپ کا جن جنو میپ میں آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ جن جنو کہاں پر ہے اب دیکھیں پہلے جو بیسک جانکاری ہم میپ کو دیکھ رہے تو بیسک جانکاری لے لیتے ہیں پھر اس کی استاپنا کس نے کی اپنام کیا ہے وہ بعد میں دیکھیں گے سب سے پہلے دیکھیں یہ جو سیمہ بن رہی ہے راجے کے ساتھ اور راجے ہے آپ کا ہریانہ راجے کونسا ہے ہریانہ ہریانہ کے ساتھ انتراجے سیما کا نرمان جنجنو جلا کرتا ہے دوستوں پہلا کیوسن آپ کا یہاں سے تیار ہو گیا اب دیکھئے جلو کے اگر میں بات کرتا ہوں کہ یہ کن کن جلو کے ساتھ سیما بناتا ہے تو جلو میں دیکھئے جلے سب سے پہلے ایک نمبر پہ آپ کا دیکھئے یہاں پہ چورو جلا چورو کے ساتھ سیما بنا رہا ہے تو تھوڑا دھیان سے دیکھتے ہوئے آگے بڑھنا ہے ایک ایک جلے کو آپ کو سمجھنا ہے دیکھنا ہے جسے آپ کو پتہ چل سکے کہ کن کن کے ساتھ یہ سیما بناتا ہے دوستوں دو نمبر پہ دیکھئے یہاں پہ یہ سکر جلا آ رہا ہے سکر سمجھ گئے تین نمبر پہ دیکھئے یہ یہاں پہ جو جلا ہے یہ ہے نیم کا تھانا اب بہت سارے ساتھی بولتے ہیں کہ تریپن جلوں کے انسار اگر ہم بات کریں تو یہ جو سجانگرڈ ہے نا آپ کا یہ جنجروں کے ساتھ سیما بنائے گا لیکن اس کی میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ ہاں یہ سیما بنائے گا لیکن ابھی جب تک پونتا ہے جانگاری ہمارے سامنے نہیں آتی ہے تب تک ہم نہیں کہہ سکتے کہ یہ سیما بنائے گا دوستوں سمجھ گئے ایمپورٹنٹ چیز آپ کے لئے یہ تو ایک راجی حریانہ کے ساتھ اور تین جلے چورو سکر اور نیم کا تھانا ہیں ان کے ساتھ یہ سیما کا نرمان کرتا ہے دوستوں بیسک جانگاری ایمپورٹنٹ جانگاری آپ کے لئے یہ رہنے والی ہے دوستوں سمجھ گئے یہاں پہ اب دیکھیں ایک بیسک جانگاری دے دیتا ہوں میں جب نیم کا تھانا جلہ بنائے گیا تھا نا یہ دیکھیں یہ نیم کا تھانا جلہ بنائے گیا تھا تو اس میں جو یہ اوپر والا باغ ہے نا یہ باغ یہ کہاں سے آیا ہے یہ آپ کے جنجنوں کا باغ ہے کس کا باغ ہے یہ جنجنوں کا باغ ہے جنجنوں کے باغ کو توڑ کر یہ نیا کونسا جو آپ کا جلہ بنائے گیا تھا نیم کا تھانا جلہ ہے وہ بنایا گیا تھا دوستوں سمجھ گئے ایمپورٹنٹ جانگاری آپ کے لئے یہ رہے گی یہاں سے جنجنوں سے دو تیسل لگ گئی تھی دو تیسل بول سکتے ہو اپخند بول سکتے ہو ایک تو ادھے پور واتی ادھے پور واتی اور ایک آپ کی تھی کھیتڑی یہ دو تیسل ہے نا یہ جنجنوں سے کس میں چلی گئی ہے نیم کا تھانا میں چلی گئی ہے تو ان کو کم کرنا ہے تو میں کیوں بتا رہا ہوں یہ اب میں بات کروں گا جنجنوں میں کتنی تیسلیں اور اپخند ہے تو دیکھئے جنجنوں میں سات اپخند ہے اب سات اپخند کون کون سے ہیں سر یہ بھی بتا دیجئے تو پہلا آپ کا دیکھئے ایک ایک چیز لکھ لکھ کے بتا رہا ہوں آپ کو پہلا آپ کا جنجنوں ہو گیا دوسرے کے اگر میں بات کرتا ہوں جنجنوں آپ کا جو ہے جنجنوں کے اندر ایک گڑھا گوڑ جی تیسل ہے اپخند میں جنجنوں اور گڑھا گوڑ جی نیچے تیسل لکھ دیتا ہوں میں گڑھا گوڑ جی یہ تیسل ہے گڑھا گھوڑ جی آب کی سمجھ گئے جن جنو ایک اپکنڈ اور اس کے ساتھ جن جنو اور گڑھا گھوڑ جی دو تیسل ہو گئی دو نمر پہ جو اپکنڈ آئے گا وہ آئے گا نوالگڑ اپکنڈ ہے نوالگڑ کونسا ہے اپکنڈ ہے نوالگڑ دوستوں تین نمر پہ آئے گا ہمارا بوہنا بوہانا بوہنا اپکنڈ سمجھ گئے چار نمر پہ آئے گا چڑاوہ چڑاوہ کونسا آئے گا چڑاوہ دوستوں سمجھنا یہاں سے چڑاوہ پانچ نمر پہ آئے گا منڈاوہ فیمس بھی ہے ٹکے فلم دیکھئے ان کو پتا بھی ہوگا منڈاوہ اب دیکھئے منڈاوہ کی جب بات کرتے تو منڈاوہ میں ایک تیسل ساتھ میں لی گئی بساؤ تو منڈاوہ اپکنڈ ہے اس میں منڈاوہ اور بساؤ دو تیسل ہیں سمجھ گے آگے منڈاوہ سے اب آگے چلتے تو آتا ہے ملسی سر تھوڑا میں ادھر لکھ دیتا ہوں چھے نمبر تھوڑا سہی تو دکھائی نہیں دے گا لیکن تھوڑا سا دیکھنا ملسی سر دوستوں ملسی سر سات نمبر پہ جو اپکنڈ آیا وہ آیا سورجگڑ کونسا ہے سورجگڑ اور سورجگڑ کے اندر ایک تیسل اور لی گئی تھی پلانی یہ پلانی تیسل ہے اس کے اندر تو دیکھیں سات اپکنڈ اور دس تیسل ورتمان میں جنجنوں میں سات اپکنڈ دس تیسل ہے سات اپکنڈوں میں جنجنوں نولگڑ بوانا چڈاوہ منڈاوہ ملسی سر اور سورجگڑ اب سات جو اپکنڈ ہے یہ سات تیسلیں بھی ہیں اور تین الگ تیسلیں ان میں ایک گڈا گوڑ جی ہے دوسری بیسا ہوئے اور تیسری پلانی ہے تو کل دس تیسلیں ہو گئی سات اپکنڈ اس کے اندر ہو گئے دوستوں یہ بیسک جانکاری آپ کے سامنے میں نے رکھ دیے دوستوں اس کے علاوہ دیکھیں جو سیماورتی ہے وہ سب کچھ بتا دیا ہے میپ میں میں نے آپ کو بتا دیا ہے کہ کہاں پر جنجنو استیت ہے اب ہم آگے چلتے ہیں بات کرتے ہیں جنجنو کی استاپنا کو تھوڑا سا جنجنو کو میں ادھر لے لیتا ہوں یہ رہا استاپنا ایک ایک جانکاری ایمپورٹنٹ رہے گی دو باتیں چلتی ہیں مکہ روپ سے جو ہماری RBSC انسیارٹی پر جاتے ہیں تب مانی جاتی ہے چودوی ستاپ دی چودوی ستاپ دی یہ تو کہتی ہے کہ جنجنو کی استاپنا کیتی محمد کھانے کس نے کہا تھا محمد کھانے یہ تو مانتی ہے لیکن ایک کیوندتی چلتی ہے دوستوں کیوندتی کے انسار دیکھ لیجئے کیوندتی یہ کیا کہتی ہے کہ جنجنو کی استاپنا چکدہ سو اکیاسی بھئیاسی کے اندر چکدہ سو اکیاسی بھئیاسی ایسوی کے اندر جنجا نہرا جنجا نہرا جات اس نے کی یہ دو باتیں چلتی ہیں جنجنو کو لے کر دونوں آپ کو یاد رکھتے ہیں اگر RBSC انسیارٹی پر جائیں گے تو چودوی ستاپ دی میں محمد کھانے کی جبکہ ایک کیوندتی ہے اس کے انسار چکدہ سو اکیاسی بھئیاسی ایسوی کے انسار جنجنو کی استاپنا کی تھی دوستوں سمجھ گئے بیسک جانکاری آپ کے سامنے آگئی ہے جو ساتھی یہ چاہتے ہیں کہ سر ہمیں تو نوٹس منانے ہیں نوٹس کی کوئی ضرورت نہیں ہے ان کی اگر آپ بولوگے تو جو ہماری جلہ درسن ہے نا وہی چیز ہے جلہ درسن ہی مان سکتے ہوئے میں یہاں پہ بیسک جلہ درسن لے کر آ رہا ہوں جس میں آپ کو یعنی ایک کلاس میں آرام سے پڑھتے ہوئے سمجھ میں آ جائے کہ کیا چیز جنجنو میں ہے دوستوں اب میں بات کرتا ہوں کہ جب ریاست کال تھا یہ کس کا بات تھا جنجنو ریاست کال میں ریاست کال کی جب ہم بات کرتے ہیں تو آپ کا جو جنجنو ہے نا یہ کس میں آتا تھا جیپور ریاست میں آتا تھا جیپور ریاست کا بات تھا یہ ریاست کال میں جیپور ریاست کا بات تھا جنجنو جلہ کب بنا جنجنو جلہ کب بنا امپورٹنٹ ہے یہ یہ بنا تھا تیس مارچ انیس سو انپچاس کو جہپور جلہ کب بنایا ہے تیس مارچ انیس سو انپچاس کو جنجنوں کو جلہ بنایا گیا تھا دوستوں آگیا سمجھ میں بیسک جانکاری اب ریاست کال کی بات کرتے ہیں تو جنجنوں کا انتیم نواب کون تھا یہ بھی کیوسن بن سکتا ہے انتیم نواب انتیم نواب کون تھا اس کو لے کر بھی کیوسن پوچھا جا سکتا ہے آپ سے تو انتیم نواب کی جب بھی بات کرے تو نام لکھ دے نا روحیل خان روحیل خان انتیم نواب تھا جنجنوں کا روحیل خان کیا نام تھا روحیل خان دوستوں سمجھ گئے آگیا سمجھ میں ایمپورٹنٹ جانکاری آپ کے لیے اب ایک کرنٹ کا کیوسن دے دیتا ہوں میں اب ایک کرنٹ کا کیوسن اس کے بعد بیسک جانکاری ہو گئی ایک سوچنا آئی تھی دوستوں سات اگست دو جار تی بیس کو دیکھیں سات اگست دو جار تی بیس جنگنہ کی نہیں سوچنا آئی تھی سات اگست دو جار تی بیس اس کے اندر جنجنوں نیونتم نیونتم بال لنگانوپات والا جلہ ہے نیونتم بال لنگانوپات والا جلہ ہے دوستوں جنجنوں نیونتم بال لنگانوپات والا جلہ جنجنوں دوستوں تو سر بتائی دو ہے کتنا آٹھ سو سی تیس ایک ہزار پورسو پر محلوں کی استطی اب بال لنگانوپات کی بات کرتے تو جیرو سے چھ ورس کی آئیو میں ایک ہزار بچو پر بچیو کی سنگیا آٹھ سو سی تیس ہے سمجھ گئی اس کے علاوہ جنجنوں ہے نا سروادک پوروس ساکسرتا والا جلہ ہے پوروس شاکسرتا والا سروادک پوروس ساکسرتا والا جلہ بھی کونسا ہے جنجنوں سات اگس دو جار تی بیس کے انصار میں یہاں پہ آپ کے سامنے بات کر رہا ہوں تو سر ساکسرتا بھی بتا دو کتنی ہے تو چھیانسی دسمالو نو جیرو پر تیسط پوروس ساکسرتا ہے جنجنوں کی کس کی ہے جنجنوں کی پوروس ساکسرتا ہے یہ کرنٹ کے کیونسن ہے دونوں کے دونوں جو میں نے آپ کے سامنے یہاں پر رکھ دیئے ہیں دوستوں سمجھ گئے یہاں پہ اب چلیے بیسک جانکاریاں جو یہاں پر ہے وہ ہم کرتے ہیں دوستوں سمجھ گئے چلیے دوستوں ایک اور جانکاری دیتا ہوں جو پرونی ہے دیکھئے یہاں پہ راجستان راجستان کے پرثم پرثم ویدان سب آدھیکس نروتم لال جوسی یہ نروتم لال جوسی ہے نا یہ جنجنوں کے ہی تھے کہاں کے تھے جنجنوں کے ہی تھے دوستوں راجستان کے پرثم ویدان سب آدھیکس نروتم لال جوسی جنجنوں کے نیوا سی تھے دوستوں سمجھ گئے اب دیکھئے ایک کیوسن اور لیتا ہوں یہاں سے پترکاریتا پترکاریتا کے پتام ہے کن کو کہتے ہیں پترکاریتا کے پتام ہے کن کو کہتے ہیں پندیت پندیت جابرمل پندیت جابرمل سرما تو دیکھئے کیوسن بن سکتا ہے پترکاریتا کے پتام ہے پندیت جابرمل سرما کہاں کے نیوا سی تھے کہاں کے تھے یہ بھی جن جنوں کے نواسی تھے کہاں کے تھے جن جنوں کے نواسی تھے دوستوں امپورٹنٹ جانکاری ہے یہ دوستوں سمجھ گئے ایک ایک جانکاری آپ کے لیے امپورٹنٹ رہنے والی ہے دوستوں سمجھ گئے اب چلیے دوستوں سب سے پہلے میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں وہ رکھتا ہوں نرہڑ کی درگا نرہڑ کی درگا لکھ لکھ کے بتاتا ہوں ایک ایک چیز نرہڑ کی درگاہ جو ساتھی نوٹس بنانا چاہتے ہیں وہ ساتھ میں لکھ سکتے ہیں نرہڑ کی درگاہ کہاں پر ہے چڑاوہ میں کہاں پر ہے چڑاوہ اور چڑاوہ تیسل ہے کہاں پر جن جنوں کی ہے حضرت سکر پیر بابا کی درگاہ ہے دوستوں حضرت سکر پیر بابا کی یہ درگاہ ہے سمجھ گئے انہی کو ایک اپنام بھی ہے دوستوں بانگڑ کا دھنی انہی کو کہا جاتا ہے بانگڑ کا دھنی دیکھیں اب بولتے ہیں نا سو کیوسن کیسے ہوں گے تو دیکھیں پہلا کیوسن نرہڑ کی درگاہ کہاں پر ہے چڑاوہ میں چڑاوہ کہاں جن جنوں میں بن گیا کیوسن حضرت سکر پیر بابا کی درگاہ کہاں پر ہے چڑاوہ میں بانگڑ کا دھنی کن کو کہا جاتا ہے حضرت سکر پیر بابا کو کہا جاتا ہے دوستوں اگلا کیوسن ان کا جو اُرس ہے نا اُرس ہے وہ کب لگتا ہے اُرس کا بھی کیوسن تو بن سکتا ہے کہ ان کا اُرس کب لگتا ہے تو ارش لگتا ہے کرسن جنماشٹمی کو کرسن جنماشٹمی کے دن کرسن جنماشٹمی کے دن ان کا ارش ہے وہ لگتا ہے دوستوں آ گیا سمجھ میں یہاں پہ امپورٹنٹ آپ کے لئے رہے گی دوستوں چلیئے اگلی نرہڑ پیر کی درگاہ کے بارے میں یہاں پہ پانچ کیوسن ہو گئے ہیں آپ کے میں نے بول بول کر بتا دیئے ہیں دوستوں سمجھ گئے اب دیکھیں آگے ہیں آگے میں ایک بساؤ کی جانکاری لے کر آتا ہوں بساؤ جس کا نام لکھ دیتا ہوں مکھا ابینی مکھا ابینی راملیلا کہاں کی پرسید ہے بساؤ کی اور بساؤ کہاں پر ہے جنجنوں میں مکھا ابینی راملیلا پرسید ہے بساؤ کی اور بساؤ آپ کا جنجنوں کے اندر استیت ہے دوستوں سمجھ گئے آگے چلیے ایک منڈاوہ بھی ہے دیکھا بھی آپ نے منڈاوہ منڈاوہ کی بیسک جانکاری پیلا تو پیلا کس کے لئے برکھان بالو کا استوب برکھان بالو کا استوب کے لئے پرسید ہے منڈاوہ برکھان بالو کا استوب کے لئے منڈاوہ پرسید ہے دوستوں سمجھ گئے اس کے علاوہ منڈاوہ کس کے لئے ہے اوپن آرٹ گیلری کے لئے اوپن آرٹ اوپن آرٹ گیلری کے لئے کون پرسید ہے منڈاوہ بیتی چیترو کے لئے پرسید ہے منڈاوہ آگے سمجھ میں یہاں پہ منڈاوہ برکھان بالو کا استوب اور اوپن آرٹ گیلری کے لئے منڈاوہ آپ کا پرسید ہے دوستوں بیسک جانکاری آپ کے لئے رکھ رہا ہوں ایک ایک چیز آپ نوٹ بھی کر سکتے ہوں اور اگر آپ نے میرے پچاس پلس تین تین نئے جلے بنیں گے نا تب بھی ادین کرواؤں گا اس سے پہلے پچاس جلوں میں ہی ادین کرواؤں گا یہ کلاسیں نوٹ کرتے ہوں نا راستان جی کہ آپ کو پڑھنے کی ضرورت نہیں پڑے گی کیونکہ ہر ایک جانکاری آپ کو میں یہاں پہ دیتا ہوا آگے بڑھوں گا دوستوں سمجھ گئے یہاں پہ اب آگے چلیے دوستوں آگے میں آپ کے سامنے لے کر آتا ہوں وہ لے کر آتا ہوں نوالگڑ نوالگڑ کہاں پر ہے نوالگڑ نوالگڑ ہے آپ کے جنجنوں میں اب نوالگڑ میں کیا پہمس ہے نوالگڑ میں کیا پہمس ہے دوستوں پودار کی حویلی نام بہت پڑھا ہے اس کا پودار کی حویلی ہے نوالگڑ میں پہلی چیز سمجھ گئے اس کے علاوہ بغت و چوکھانی حویلی ہے بغت و چوکھانی حویلی بغت و چوکھانی پریوار کی جو حویلی ہے وہ پہمس ہے اس کے علاوہ یہاں پر آٹھ حویلی پرسید ہے آٹھ حویلی ایک ساتھ بنی ہوئی ہے آٹھ حویلی وہ بھی آنکھی پرسید ہے دوستوں سمجھ گئے اب دیکھیں یہ تین تو ہو گئی لیکن نوالگڑ کا ایک اپنام ہے وہ بتا دو وہ ہے سیکھا واتی کی سوان نگری سیکھا واتی کی سوان نگری چار کیوں سے ہیں پودار ویلی کا ہیں بغت ویلی کا ہیں چوکھانی پریوار کی ویلی کا ہیں آٹھ ویلی کاں پر ہے سیکھا واتی کی سوان نگری کس کو کہا جاتا ہے سب کا اتر نوالگڑ رہے گا اس کے علاوہ روپ نیواز پیلیس بھی ہے نا بھول گیا تھا میں تو اس کو روپ نیواز پیلیس یہ کیوں سے آیا وائے ایک بار روپ نیواز پیلیس یہ بھی کہاں پر آپ کے نوالگڑ کے اندر ہے پاتودیا بھی نوالگڑ میں ہے پاتودیا بھی فیمس ہے دوستوں سمجھ گئے یہ ہے نوالگڑ کے اندر جو بیسک ہے وہ میں نے یہاں پر لکھ دیا آگے دیکھیں نوالگڑ سے جب ہم آگے بڑھتے ہیں تو ایک جگہ آتی ہے ڈھونڈلوڈ نام تو سناوگا ڈھونڈلوڈ کہاں پر ہے یہ ڈھونڈلوڈ ڈھونڈلوڈ جنجنوں میں کہاں پر ہے ڈھونڈلوڈ ہے جنجنوں کے اندر دوستوں یہاں کی جو پیمس ہے وہ ہے گوین کا حویلی گوین کا حویلی بہت پیمس ہے دوستوں یہ گوین کا حویلی گوین کا حویلی ڈھونڈلوڈ کی پرسید ہے دوستوں اس کے علاوہ گوین کا کی جو چھتری ہے وہ بھی ہے یہاں پہ گوین کا چھتری بھی یہاں کی پیمس ہے پرسید ہے اس کے علاوہ ڈھونڈلوڈ میں ایک ابیارنے ہے جس کا نام بھی آپ نے کم سناوگا گدرب ہے ابیارنے گدرب ہے ابیارنے ہے نا آپ کا یہ کہاں پر ہے ڈھونڈلوڈ میں تو ڈھونڈلوڈ گوئن کا آویلی گوئن کا چھتری اور گندربہ بیارنے آپ کے ڈھونڈلوڈ کے اندر ہے دوستوں سمجھ گئے ایمپورٹنٹ چیز دوستوں لوہرگل ڈھونڈلوڈ میں یہ لوہرگل لوہرگل ایک پاڑی علاقہ ہے مالکیت اور برکھنڈی سکر پر سوریہ کونڈ استیت ہے پانڈو نے اپنے ہتھیار گلائے یعنی ٹھنڈے یہی پر کیے تھے لوہرگل میں یہ کیسے نہ آیا ہوا ہے کہ پانڈو نے اپنے ہتھیار کہاں پر گلائے تھے تو لوہرگل سمجھ گئے یہاں پہ ایمپورٹنٹ چیز دوستوں اب دیکھیں ہم نے چڑاوہ کے بارے میں پہلے دیکھا ہے نرہر پیر کی درگا ہے چڑاوہ کے اندر لیکن چڑاوہ کے اندر اور بھی ہے اور کیا کیا ہے چڑاوہ میں دیکھئے چڑاوہ کی بارے میں اگر میں جانکاری دوں آپ کو تو چڑاوہ بہت فیمس جگہ ہے دوستوں کوئی چھوٹی موٹی جگہ نہیں ہے چڑاوہ میں کیا کیا ہے چڑاوہ میں سب سے پہلے جو حویلیاں ہیں وہ فیمس ہے جنہیں پہلے ہیں نندلال ڈالمیاں کی حویلی نندلال ڈالمیاں کی حویلی نندلال ڈالمیاں کی حویلی دوسری ہے پھولچند ڈالمیاں کی حویلی پھولچند ڈالمیاں یہ حویلیاں ہیں دوستوں سبھی تیسری ہے تاراچند ڈالمیاں کی حویلی تارا چند ڈالمیاں کی حویلی دوستوں آگے دیکھیں یہاں پر ویسے تو منگل چند ڈالمیاں کی ہے دولی چند ڈالمیاں کی ہے لیکن وہ اتنی پہمس نہیں ہے ایک ہے نیمالیا حویلی نیمالیا حویلی نیمالیا کی حویلی سوری نیمالیا کی حویلی ہے یہ ڈالمیاں نہیں ہے یہ نیمالیا کی ہی حویلی ہے تو یہ چار مکہ حویلی ہے جو پہمس ہے اس کے علاوہ نرہڑ پیر کی جو درگہ ہے یہاں پر وہ بھی ہے جو میں نے پہلے بتا دیا نرہڑ کی درگہ سکر حضرت سکر پیر بابا کی جو درگہ ہے باغڑ کے دھنی کی درگہ ہے وہ بھی پہمس ہے کان کی چڑاوا کی دوستوں امپورٹنٹ چیز آپ کے لیے یہ رہی گی دوستوں سمجھ گئے اب ایک جگہ ہے آپ کے جن جنوں میں جس کا نام ہے مہن سر اس کا مہن سر کی جگہ ایسا نام ہوتا نا سونے کا قصبہ یا سونے کا گاؤں تو صحیح ہے کیوں کیوں بولا میں نے یہاں پہ سونے کا تو دیکھیں یہاں پہ یہاں پہ جو بیتی چیتر ہے نا بیتی چیتر دکانوں کے اندر بیتی چیتر ہے نا ان میں سونے کا کام کیا گیا سونے کی نکاسی ہے سونے کی نکاسی ہے اس کے علاوہ یہاں پر پوداروں کی اویلی بھی ہے پوداروں کی حویلی اب یہ جو پوداروں کی حویلی ہے نا اس میں جو بیتی چتر ہے ان میں سونے کا کام کیا گیا ہے سمجھ گئے اور سونے کی دکان کے نام سے مہن سر کو جانا جانتا ہے سونے کی دکان سونے کی دکان کے نام سے مہن سر کو جانا جانتا ہے سونے کی دکان کے نام سے کس کو جانا جانتا ہے مہن سر کو جانا جانتا ہے دوستوں آ گیا سمجھ میں یہ بیسیک ہے مہنسر کے بارے میں جو میں نے یہاں پہ بتا دیا ہے اب چلیے جن جنو پروپر کی بات کر لیتے ہیں پروپر جن جنو میں کیا کیا ہے جن جنو کی بات کر رہا ہوں میں جن جنو کی پہلی تو ہے یہاں پر اسورداس موڈی کی حویلی جو فیمس ہے اسورداس موڈی کی حویلی اسورداس موڈی کی حویلی ہے یہاں پہ جو بڑی فیمس ہے دوستوں اس کے علاوہ میڑتنی کی باوڑی ہے میڑتنی کی باوڑی میڑتنی باوڑی یہ بھی جنجنوں کے اندر ہے میڑتنی باوڑی دوستوں چنچلنات کا ٹیلا ہے یہاں پہ چنچلنات کا ٹیلا جنجنوں میں بہت چیزیں ہیں جو دیکھ سکتے ہو آپ سمجھ گئے ٹیبڑے والوں کے اویلی ہے یاد آرہی ہے ویسے ہی بتا رہا ہوں ٹیبڑے والوں کی اویلی ہے یہاں پہ جو فیمس ہے وہی چیز بتا رہا ہوں جو فیمس نہیں ہے اس سے کیوں سن تو بنے گا نہیں نواب رویل خان جو انتیم سا سکتے ہیں نواب رویل خان رویل خان کا مکبرہ ہے یہاں پہ رویل خان کا مکبرہ دیکھیں اسورداس موڈی کے اویلی ہے میڑتنی باوڑی ہے چنچل داس جی کا ٹیلا ہے ٹیبڑے والوں کی اویلی ہے اور رویل خان کا مکبرہ یہ سبھی ہے کہاں پہ یہ سبھی کے سبھی جنجنوں میں اور بھی ہے ابھی جنجنوں میں جو ساتھی نوٹس بنا رہے ہیں لکھ لو پھٹا پھٹ اسورداس موڈی کی اویلی میڑتنی باوڑی چنچل نات کا ٹیلا ٹیبڑے والوں کی اویلی اور رویل خان کا مکبرہ یہ سب جنجنوں پروپر جنجنوں کے اندر ہے دوستوں سمجھ گئے آگے دیکھیں اور جنجنوں میں کیا کیا ہے جنجنوں کی بات کر رہا ہوں ایک چیز جو سب سے پھیمس ہے ویسوے کا سب سے بڑا ستی مندر ہے جنجنوں کے پاس ہی کہاں پر ہے آپ کو کمنٹ کر کے بتانا ہے کمنٹ کر کے بتا دو دیکھتے ہیں کون کون ساتھی بتاتے ہیں کہاں پر ہے جنجنوں جلے کے اندر ہے یہ ہے کہاں پر وہ بتانا ہے باقی جنجنوں پروپر سہر میں اور کیا ہے کھیتان باوڑی ایک کھیتان باوڑی کھیتان باوڑی جنجنوں پروپر میں کھیتان باوڑی اس کے علاوہ ایک باوڑی اور بچی یہ ہاں بھوت باوڑی بھوت باوڑی یہ بھی کہاں پر ہے پروپر جنجنوں کے اندر ہے تو ویسوے کا سب سے بڑا ستی مندر جنجنوں جلے میں ہے ہے کس جگہیں وہ آپ کو کمنٹ کر کے بتانا ہے کیونکہ ایسا کیوسن ہے جو آپ نے جب بھی ہم راستان کلاساس کرتی پڑھتے ہیں تو اس میں سب سے پہلے آتا ہے دوستوں تو بتا دو کمنٹ کر کے ایک بار دیکھتے ہیں کون کون ساتھی کمنٹ کرتے ہیں یہ جنجنوں کی بات ہو گئی اب چلیے دوستوں اب بیسک دیتے ہیں دیش میں پرتم دیش کا پرتم ایک اوپر ایڈنگ ڈال لو دیش کا پرتم جو جنجنوں میں ہے دیش کا پرتم سب سے پہلے میں لیتا ہوں اس کے اندر کیا لیتا ہوں دیش کا پرتم کھنیج کور لائیبری کھنیج کور لائیبری کھنیج کور لائیبری اکوالی گاؤں میں ہے جنجنوں میں اکوالی گاؤں اکوالی گاؤں ہے یہ اکوالی گاؤں دوستوں اکوالی گاؤں کے اندر ہے جنجنوں کے اندر دیش کا پرتم نیرمل گاؤں دیش کا پرتم نیرمل گاؤں کونسا ہے دیش کا پرتم نیرمل گاؤں کمنٹ کر کے بتا دو جن کو پتا ہے جن کو پتا ہے وہ بتا دو بکتاور پورا بکتاور پورا جن جنوں کا ہے دوستوں دیش کا پرتم دھومرپان رہیت سہر دھومرپان دھومرپان رہیت سہر دیش کا پرتم دھومرپان رہیت سہر یہ جن جنوں یہ آپ کا کونسا ہے جن جنوں یہ دھومرپان رہیت سہر ہے جن جنوں دوستوں یہ تو ہوگے دیش کے پرتم کھنیج کور لائبریری اکوالی گاؤں جن جنوں دیش کا پرتم نیرمل گاؤں بکتاور پورا جن جنوں اور دیش کا پرتم دھومرپان رہیت سہر جن جنوں دوستوں یہ تو ہوگے اب بات کرتے ہیں آگے چل کے ہم راجے کے پرتموں کی کہ راجے کے پرتم یہاں پر کیا ہے دوستوں لگ لیا آگے چلیے دوستوں راجے کے پرتم دو چیز ہے مکہ وہ چیز میں بتا دیتا ہوں آپ کو راجے کے پرتم راجے کا پرتم ویجیان کے اندر راجے کا پرتم ویجیان کے اندر کہاں پر ہے نوالگڑ میں نوالگڑ کہاں پر ہے جنجنوں میں راجے کا پرتم مئیور ابیارنے یہ کہاں پر بتا دو بیڑ جنجنوں بیڑ جنجنو بیڑ گاؤں ہے وہاں پر استطح ہے دوستوں سمجھ گئے ایک ایک جانکاری آپ کے لئے امپورٹنٹ رہنے والی ہے دوستوں جو تھی وہ یہاں پہ لگ دیئے میں نے دیش کا پرطم بتا دیا راجی کا پرطم بتا دیا میں نے یہاں پہ آگیا سمجھ میں یہاں پہ اب آگے چلیے دوستوں آگے میں جو چیز رکھ رہا ہوں وہ رکھ رہا ہوں فوجیوں کی تیسل ایک جنجنو جلے کی تیسل ہے جس کو فوجیوں کی تیسل کہا جاتا ہے فوجیوں کی تیسل امپورٹنٹ جانکاری ہے یہ ہے بوانا تیسل ہم نے پڑھا تھا نا بوانا تیسل تو بوانا جو تیسل ہے نا اس کو فوجیوں کی تیسل کہا جاتا ہے کیا کہا جاتا ہے فوجیوں کی تیسل کہا جاتا ہے دوستوں آگے سمجھ میں آگے چلیے دوستوں نیکسٹ آتا آپ کا بڈلا تکنیکی میوجیم بڈلا تکنیکی میوجیم میوجیم کہاں پر ہے پلانی میں اب دیکھیں پلانی کے اندر ایک جگہ ہے بڈلا انسٹیٹوٹ اوپ ٹیکنولوجی اینڈ سائنس سنستان بڈس جس کا سوٹ نام ہے بڈس اس بڈس کے جو پریسر ہے بڈس کے پریسر میں استیتہ ہی ہے کیا بڈلا تکنیکی میوجیم دوستوں تو یہاں سے آپ کا اگلا کیو سن بڈس کہاں پر ہے بڈلا انسٹیٹوٹ اوپ ٹیکنولوجی اینڈ سائنس سنستان کہاں پر ہے دوستوں پلانی کے اندر ہے دوستوں سمجھ گئے بڈس ہے نا یہ پورے وشوے میں پرسید ہے کوئی چھوٹی موجیٹی چیز نہیں ہے دوستوں بڈلا تکنیکی میوجیم پلانی میں ہے جس کی استاپنا 1954 میں کی گئی تھی 1954 اسویں میں اس کی استاپنا کی گئی تھی دوستوں اب دیکھیں بڈس ہے اس کی استاپنا کس نے کی کیوں سن تو بن سکتا ہے گنشام داس بڈلا نے گنشام داس بڈلا نے گنشام داس بڈلا نے بڈس کی استاپنا کی سمجھ گئے جو پرسید دیوپتی اور پرتم راجستانی جنہیں پدم ویبوسن پر دان کیا گیا پدم ویبوسن ملا تھا 1957 میں کب 1967 میں پدم ویبوسن سے ان کو سممانیت کیا گیا تھا دوستوں یہ بھی بہترین جانکاری آپ کے لئے رہی گی دوستوں آگیا سمجھ میں یہاں پہ آگے چلیے دوستوں ایک امپورٹنٹ کیو سن جو ساتھی ہمارے ساتھ جڑے ہوئے جن میں لڑکیاں ہیں ان کے لئے موہنہ سنگھ کا نام سنا ہوگا آپ نے موہنہ سنگھ کون ہے یہ موہنہ سنگھ راجیے کی چلو میں لڑکی دیتا ہوں راجیے کی پرتم مہلا لڑکو ویمان پائلٹ راجیے کی پرتم مہلا لڑکو ویمان پائلٹ ہے موہنہ سنگھ موہنہ سنگھ جو کہاں کے نیواسی ہے جنجنو جلے کی نیواسی ہے کہاں کی نیواسی ہے جنجنو جلے کی نیواسی ہے دوستوں بن گیا نا کیو سن بنا نہیں بہت اچھا کیو سن نہیں ایمپورٹنٹ کیو سن بن سکتا ہے ایک جام کی درشتی سے دوستوں آ گیا آگے چلیے دوستوں دیکھیں دو تعلاب بھی ہے جنجنو میں کون کون سے ہیں وہ دیکھ لیجئے جہاں سے ایک کیو سن تو بہت بار ہے ایک تعلاب پننہ لال پننہ لال سہ کا طلاب ایک ہے سمس طلاب سمس طلاب پننہ لال سہ کا طلاب اور سمس طلاب دونوں کے دونوں جنجنو میں کہاں پر ہے آپ کے دونوں کے دونوں یہ طلاب ہے نا یہ یہ کہاں پر ہے جنجنو کے اندر استطح ہے دوستوں کہاں پر ہے جنجنو کے اندر آپ دیکھیں ایک اور جانکاری ہے ڈی آر ڈی او نام تو سنا ہوگا ڈی آر ڈی او رکسہ انسندان ایوم وکاس سنگٹن کے دوارہ ڈی آر ڈی او کے دوارہ سمجھ لینا ایسیا کا ایسیا کا سب سے بڑا کیا یہ چیز سب سے بڑا ہے کیا سریع ہے تو دیکھ لینا سب سے بڑا ایوم بھومیگت ایوم بھومیگت کیا ہے آیود ڈیپو آیود ڈیپو ہے کہاں پر تو سریع ہے ہے کہاں پر یہ یہ جنجنو میں کہاں پر یہ جنجنو کے اندر تو ڈی آر ڈی او کے دوارہ استعپیت کیا گیا ایسیا کا سب سے بڑا اور بھومیگت آیود ڈیپو جو جنجنو کے اندر استیتے ہیں دوستوں سمجھ گئے ایمپورٹنٹ جانکاری دوستوں چلو ایک کرنٹ کا کیوسن بتا دیتا ہوں کرنٹ کا ایمان کے چلو آٹھ مارچ دو جار اٹھارہ کی بات کر رہا ہوں آٹھ مارچ دو جار اٹھارہ کی بات کر رہا ہوں بات کر رہا ہوں جنجنو کی دیش کے پردھان منتری دیش کے پی ام کون ہے نریندر موڈی نریندر موڈی شروعات کیتی انہوں نے آٹھ مارچ دو جار اٹھارہ کو دیش کے پردھان منتری نریندر موڈی نے شروعات کیتی راشتریہ پوشن میسن کی کہاں سے راشتریہ پوشن میسن کہ اس تاپنا کہاں سے کی تھی جنجنو سے کہاں سے کی تھی جنجنو سے اس کی شروعات کی تھی دوستوں یہ بھی بیسک جانکاری آپ کے لیے important رہ سکتی ہے ایک جانکاری آتی ہے کہ سیکھاواتی بریگیڈ پڑھتے ہیں ہم جب اتیاس پڑھتے ہیں تو سیکھاواتی بریگیڈ آتی ہے دوستوں پڑھاتا نا آپ نے تو سیکھاواتی بریگیڈ دیکھئے جنجنو میں موکھیالے ہے موکھیالے ہے یہ موکھیالے تھا اس کا کس کا سیکھاواتی بریگیڈ کا سیکھاواتی بریگیڈ کا سیکھاواتی بریگیڈ کا موکھیالے کہاں پر تھا جنجنو میں تھا دوستوں اسたپنا کب کی گئی تھی سیکھاواتی بریگیڈ کی 1835 ایسوی میں 确 1835 میں انگریجوں کے دوارہ جیپور ریاست کے کھرچے پر مرٹی صدیقاریوں کے نیانترن میں سیکھاواتی برگیڈ کی اسطاپنا کی گئی جس کا مکھیالے کا آپر رکھا گیا جن جنوں مکھیالے کا رکھا گیا جن جنوں کے اندر رکھا گیا دوستوں سمجھ گئے دوستوں ایمپورٹنٹ ہے یہ بھی آپ کے لیے اور اچھا کیوسن بھی بن سکتا ہے دوستوں اب دیکھیں اور یہاں سے جو کچھ بچا ہے میں دیکھ رہا ہوں کہ اگر کچھ نہیں بتایا ہے تو یہ میں نے لکھا نہیں ہے تو یہ بھی لکھ لو جن جنوں کے اندر سوریہ کنڈ مالکتو مندر یہ دو چیزیں ہیں کہاں پر لوہارگل میں میں نے نہیں بتایا پہلے بول کر ہی بتا دیا تھا لوہارگل میں اور لوہارگل کے اندر ہی لکھ لے نا لوہارگل کے اندر ہی پانڈوں نے اپنے ہتھیار تھنڈے کیے تھے یہاں پر جو بادرپد مہینہ ہوتا ہے اس میں سری کرسن جنماشٹمی کے دن سین لے کر اماوسیہ تک لوہارگل میں میلا سا لگتا ہے دوستوں کیا لگتا ہے میلا سا لگتا ہے آگیا سمجھ میں ایک ایک جانکاری آپ کے لئے امپورٹنٹ رہنے والی ہے اب ایک کیوسن جن جنوں کی ندی بتا دو جن جنوں ہے نا اس کی ندی کونسی ہے اس میں ایک ندی بیٹھتی ہے جس کا نام بتا دو میرے کو صرف نام بتانا آپ کو باقی چھوڑ دو کانتلی کیا نام ہے کانتلی سبنکر تو ہم نے دیکھا ہی نہیں جن جنوں کا سبنکر بتاؤ سبنکر کیا ہے جن جنوں جلے کا سبنکر کیا ہے کالا تیتر کیا ہے کالا تیتر جن جنوں جلے کا کیا ہے سبنکر ہے دوست سمجھ گے اس کے علاوہ پرتم مہلا ویدان سبا دیکھس کون تھی یاد آیا میرے کو راجستان کی پرتم مہلا ویدان سبا دیکھس کون تھی سمیترا سنگھ سمیترا سنگھ ہی تھی نا دوستوں گلوری آپ انڈیا آوارڈ سے جن کو سمبانیت کیا گیا کانیوا سی تھی جن جنوں نیوا سی تھی دوستوں اس کے علاوہ ایک نام آتا ہے کملا بینیوال بہت بار آیا ہے بہت بار آیا کملا بینیوال دیکھیں بیسک جانکاری بھی ساتھ میں لینا جروری ہے کملا بینیوال کیا تھے راجی کی پرتم مہلا منتری راجی کی پرتم مہلا منتری کملا بینیوال کانیوا سی تھی جن جنوں کے نیوا سی تھی کانیوا سی تھی جن جنوں نیوا سی تھی دوستوں یہ تھا آپ کا جن جنوں جلا اب بتائیے کہ سو کیوسن بنے یا نہیں بنے اگر میں کیوسن کرواتا تو سو کیوسن بن جاتے یاد نہیں رہتے لیکن اس پرکار اگر ہم پڑھیں گے تو ہمیں اچھی طرح یاد رہیں گے دوستوں ایک ایک جانکاری ہمارے پاس رہے گی ایک ایک جانکاری ہمیں اچھی طرح یاد ہوتی چلے گی دوستوں اس کے علاوہ جیسے میں بات کروں کہ بالک بولی بول اکادمی جنجنوں میں ہیں سنگانیا وشوہ ادالے جنجنوں کے پچیری کلا گاؤں میں ہیں تو یہ تو جانکاریاں چلتی رہتی ہے دوستوں کیسی لگی آج کی کلاس چوتھی کلاس تھی جلہ درسن کے تحت سو پرشنوں کی تو کیسی لگی آپ کو کمنٹ کر کے بتا دو ایک بار اب میں آپ سے ایک ریکویسٹ کر رہا ہوں دوستوں دیکھئے کہ ہم پرتی دن یہ کلاسے لے کر آ رہے ہیں جس کے اندر ہم پرتی جلے کے اسی پرکار ادین کر رہے ہیں آج ہمارا جو جنجنوں جلہ یہ ہو گیا یہاں پہ کل ہمارا رہی گا سکر جلہ پانچوں جلہ سکر جلہ رہی گا اس سے پہلے جو بھی متر سیر کر رہا ہے نا وہ کم سے کم پانچ متروں کے پاس سیر کر کے کمنٹ کر کے میرے کو جرور بتا دینا سمجھ گئے جنہوں نے ابھی تک لائک نہیں کیا لائک تو بنتا ہے دوستوں اور جو نئے ساتھی پہلی بار چینل پر جڑ رہے ہیں وہ چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن ہے اس میں اول نوٹیفکیسن کو اون کر لیں جس سے ہر ویڈیو کا نوٹیفکیسن آپ تک پہنچتا رہے آپ سبھی ساتھیوں کو بہت بہت دنے واد جے ہند جے بارت ملتے ہیں نیکسٹ کلاس میں